ہم جب ائرپورٹ پہ آ رہے تھے بی بی شازیہ مری میرے ساتھ عابد بھئیوں میرے ساتھ ہم بارہ بجی کی فلائٹ ہماری کینسل ایک بجی کی فلائٹ سے مارے تھے تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ پچیس تیس آدمی آئے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے پھر پتہ چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے اور تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف علوی بھی نہیں تھا اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے میرا صدر وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا یہ اتنی ہڑ بھوم کس لیے دی کہ کچھ بھی ہے جیسے تیسے ہیں اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے عوام نے منتخب کیا دکے پڑ رہے ہیں ہٹو یہ وہ اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد ہم کہہ رہے تھے ہی کون ہے ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے اس نے بلا نہیں انڈیا کا ہے پتہ نہیں کہاں کا ہے یہ لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا وہ پھر ہمیں دکے دھوکے اس کو بٹھایا گیا پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہیں ڈرتے ڈرتے ہم نے انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہیں یہ ڈی جی صاحب ہیں تو اس پر میں نے ایک بات کی تھی وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورس سے ناظر سرویس ہوں گے تو ایسے لوگوں کو تو ہمیں ہمیشہ کہتے رہے ہمارا ایک حصولی موقف رائے کے سیکیورٹی ادارے ہمارے آج کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سیکیورٹی ملے ان کو بھرپور سیکیورٹی